پوری قوم کہہ رہی ہے جہیز لوگ بقاعدہ لکھوایا جا رہا ہے کہ جہیز میں کیا کیا دوگے گاڑی بھی دوگے ٹی وی بھی دوگے کیش کتنا ہوگا یہ کیا ہوگا مولی صاحب کہتے ہیں جہیز لینا بے غیرتی ہے بے شرمی ہے پہلے سے گھر میں فرنیشر لاکت ڈال دو کم از کم پہلی رات کو بیوی کو اپنے بستر پہ تو سلاو اتنی غیرت تو ہونی چاہیے پہلی رات کو بیگم صاحبہ جس بستر پہ دلنس ہوتی ہے وہ بھی اس کے اببہ نے دیا ہوتا ہے اور داماد بھی اسی بستر پہ اببہ کے دیوے بستر پہ سو رہے ہیں بھائی تمہیں اللہ نے بڑا بنایا تھا عورت پہ خرش کرنے والا بنایا تھا تمہاری اسی وجہ سے تو معاشرے میں عزت ہے تم کم از کم پہلی رات کو تو اپنا بستر مہیا کر دو وہ بھی کہتے ہو بیگم تم جب آوگی نا تو بستر ساتھ لیتے آنا آپ کے گھر کوئی مہمان آئے آپ اسے یہ کہتے ہوئے اچھے لگتے ہیں یار پلیٹیں ساتھ لیتے ہوئے آنا آپ نے نہیں یاری سمجھ میں کیا کر دلہن سے زیادہ معزز کوئی مہمان ہوتا ہے سب سے معزز مہمان انسان کی زندگی میں جو آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے دلہن سب سے معزز مہمان اس کے لیے لوگ پتہ نہیں استخاریں نکلواتے ہیں اور وظیفیں پڑھتے ہیں بھائی واحد مہمان ہے جس کے آنے کے خوشی ہو رہی ہوتی ہے تو اس مہمان کا یہ اکرام ہے کہ بستر اپنے ساتھ لیتے آنا بیگم تکیہ اپنے ساتھ لیتی آنا اور اس پہ بٹھانے کی چادر بھی اپنے ساتھ لیتے ہیں اور ہاں جب تم آؤ تو مہمان بھی آئیں گے تو سوفے بھی ساتھ لیتے ہیں تاکہ تمہارے گھر سے جب کوئی تمہارے بھائی چاچے ماچے جو بھی آئیں تو وہ سوفے بھی تمہارے ہونے چاہیے جن پہ وہ بیٹھے ہیں اور پلیٹے بھی لیتی آنا ایک بات میں بھول گیا تھا پلیٹے بھی بھائی یہی تو ہو رہا ہے ڈینر سیٹ بھی آ رہا ہے سوفے بھی آ رہے ہیں علماریاں بھی آ رہی ہیں کارپٹ بھی آ رہے ہیں تو بیگم کارپٹ بھی لیتی آنا چلنے کے لیے تاکہ ذرا اچھا لگے اور جب تم ہمارے گھر میں آ رہی ہو مہمان بن کے تو میں چاہتا ہوں جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے لوگ گھر کی صفائی کرتے ہیں نا کلر ورگ کروا دیتے ہیں ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو سمجھانا حالانکہ سب معذرت کے ساتھ سب کچھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جتنے شادی شدہ لوگ ہیں یہ سارے پروسس سے گزر کے آئے ہوئے ہیں یہاں پر تو وہ پورا ڈیکوریٹ کون کرواتا ہے آپ صرف اتنا کرتے ہیں بنگی چمار کو پانچ دس روپے دے کے جھاڑو لگوا دیتے ہیں یہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی بھائی اسی سے جھاڑو بھی لگوا لیتے ہیں صرف اتنا تھوڑا سا ہوتا ہے جو بڑے بڑے خرچے ہوتے ہیں گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے وہ سارے کون کرواتا ہے آپ کا سسرال کرتا ہے وہ ڈیکوریشن کے لیے کلر اور یہ سب چیزیں تو کم اس میں تو بہت کم پیسے خرچ ہوتے ہیں نا صفائی میں اصل خرچہ تو ہوتا ہے آپ کے گھر میں فرنیچر کیسا ہے اصل ڈیکوریشن تو اس سے ہوتی ہے زیادہ جو مہنگائی ہے علماری کیسی ہے آپ کی بیڈ کیسا ہے اس کے گدہ کونسا مولٹی فارم کا ہے یا پرانا اتوار بزار سے تو نہیں لے کے ڈال دیا گئی آپ نے تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں بولتے کیوں نہیں ابھی میں آپ سے آپ کی کلائیاں چیک کرواؤں گا اس میں جو گھڑی ہے میری یہ گھڑی اپنی ذاتی ہے یہ سسرال سے نہیں آئی ہے گھڑیاں بھی سسرال سے آ رہی ہیں اور آگے چلیں پجامیں بھی سسرال سے آ رہے ہیں پینٹیں سسرال سے آ رہی ہیں شٹیں سسرال سے آ رہی ہیں اللہ کے بندوں کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو تمہیں چاہیے تھا یہ ساری چیزیں تم دیتے تم الٹا ساری چیزیں لے رہے ہو پتھانوں کے ہاں ایک بڑی اچھی رسم ہے پتھانوں کی بھی آج کل دو قسمیں ہو گئیں ایک جاپانی پتھان ایک چائنہ کے پتھان اب چائنہ کے پتھان بھی بہت ہو گئے ہیں جن میں وہ اصل اوریجنل کلچری ختم ہو گیا ہوں جو اوریجنل پتھان ہیں ایک دھیلا لڑکی والوں سے نہیں لیتے آج بھی جو اوریجنل ہیں اور لڑکی والے لڑکے کا اتنا خرچہ کرا دیتے ہیں کہ اس کا خون چوس لیتے ہیں بچارے کا سارا خرچہ انہوں نے مردوں کے کندوں پر ڈالا ہوئے بارات کا کھانا نہیں ہے ان کے آن اگر بارات کا کھانا ہوتا بھی ہے تو وہ بھی مردوں سے پیسے لیتے ہیں اس کے شوہر سے پیسے لیے جاتے ہیں داماز سے یا سسر سے تو وہ وجہ اس کی یہ کہ ان پر انگریزوں نے حکومت نہیں کیے سو سال ایک انگریز خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے ہاں جہیز ہے اور یہ اور یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ لوگ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور آپ کہتے ہو کہ یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں تو یہ آپ کے کلچر میں کیوں ہیں میں نے کہا اس لیے ہیں کہ ہم پر تم لوگوں نے سو سال حکومت کیے نہیں آری میرے خالے با سمجھ تم لوگوں نے ہم پر ہندوستان میں سو سال حکومت کیے تو ہمارا اپنا آریجنل کلچر بہت اچھا تھا تمہاری حکومت کی وجہ سے ہمارا اپنا کلچر برباد ہو گیا تمہاری وہ برائی ہے ہمارے اندر آ گئی آپ کہہ سکتے ہیں انگریزوں میں جہیز نہیں ہے اب نہیں ہے پہلے تھا اب تو وہاں کے سیملی سسن ہی ختم ہو گیا تو جہیز کیا تو وہ ہے ہی نہیں اور ہمارا بھی ایسا ہی ہوگا جب لڑکیاں زیادہ ہوں گی اور جہیز کی فکر آدمی کو پریشان کرے گی بھئی ایک ایک بیٹی پر اتنا اتنا تو لوگ کہیں گے اببہ کہیں گے بیٹا جوب کرو جا کے شادی وادی کی فکر چھوڑو انگریزوں کا کلچر بھی تو ایسا ہی تباہ ہوا ہے کہ بھئی کون لڑکیوں کی شادیوں کی ٹینشن سر پہ رکھے ایک عذاب ہے ایک مسئیبت ہے چھوڑو جوب کرو اب ماں باپ یہی کروا رہے ہیں بچیوں کو بیٹا یہ رشتوں کی تلاش پھر شادی ہو کے پھر بڑے بعض مسائل بندہ دو نمبر ملتا ہے اس سے طلاق لینا ایک بڑی مسئیبت ہے پھر طلاق لیں گے تو پہلے کماری کی نہیں ہو رہی تھی اب طلاق کے بعد نہ ہوگی تو اب ماں باپ آہستہ آہستہ اس طرح آ رہے ہیں کہ یار یہ ٹینشن چھوڑو جوب کرو بیٹا خود کماؤ خود کھاؤ کوئی بندہ سمجھ میں آتا ہے تو وہیں شادی کر کے اطلاع دے لینا یہ سیٹ اپ آہستہ آہستہ بھی تھوڑا تھوڑا ہے ابھی زیادہ نہیں ہے لیکن اگلے چند سالوں میں یہی ہو جائے گا کیونکہ ٹینشن کی فکروں کی بھی ایک حد ہوتی ہے اس کو اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر وہ کلچر برباد ہو جاتا ہے تو اب مولانا لوگ کیا بولتے ہیں بھائی یہ ناجائز ہے بارات کا کھانا بولو نا بھائی ناجائز ہے یہ جہیز لینا سوفے اور یہ ساری ڈرامے بازیاں غیرت کے خلاف ہے مائوں اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں آج کل شادی بھی ہمیں بھائی ان سے خرچہ زیادہ ہوتا ہے نکاح مشکل ہو جاتا ہے اور پھر بے حیائی کتنی ہوتی ہے آپ شادی اس لئے تو کر رہے ہیں کہ آپ کو دلن مل رہی ہے لیکن اس دلن کو حاصل کرنے سے پہلے کتنی دلہنیں دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے جوتہ چھپائی ہو رہی ہے سالیوں سے پھر فری ہو رہے ہیں وہ سالیاں پیسے لے کے مانگ رہی ہیں وہ جوتہ دیوں گی تو پہہ ہو اس میں مرد کو جوتا چھپانے میں چھپنے میں اتنا مدہ نہیں آ رہا ہوتا جتنا یہ لڑکیوں سے وہ گپے مار رہا ہوتا ہے اور دلچسپی لے رہا ہوتا ہے شادی سے پہلے دس شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں اس تو یہ سارا ڈرامے بازی مولویوں کی کتنی خوشک شادی ہوتی میری جب بھی شادی ہوئی ہے کچھ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں چلو ایک دفعہ ہوتا ہے دو دفعہ ہوتا ہے جب بھی شادی ہوئی ہے ایسے گئے ہیں کوئی سالی بھی سامنے نہیں آئی نہ کوئی اس کی کزنیں نہ کوئی ایسے انٹرٹینمنٹ گئے دو چار بندے وہ بھی کوئی اوریجنل تھے کچھ ادھار لیے ہوئے تھے کچھ تو اوریجنل تھے یہ میرے اوریجنل مامو ہیں یہ والے مہلے والوں سے ادھار لیے ان کے مامو تھے دوست کے ہم نے ان کو یار شادی ہو جائے گی تو واپس کر دوں گا کیونکہ بارات میں دو چار مامو تو ہونے چاہیے نا رشدار ہونے چاہیے اس قسم کی پھیکی پھیکی گئے اور پہلی جب میری شادی ہوئی دو کتنے افراد تھے بارات میں میرے بڑے بھائی تھے بھابی میں اور میری والدہ یعنی دو مرد دو عورتیں ہیں یہ چار افراد تھے بارات میں اور یہ بھی جاتے ہوئے تھے واپسی پہ بھائی اور بھابی الگ چلے گئے میں اور والدہ اور دولن ساتھ تو واپسی پہ کتنے آدمی تین افراد یہ لوگ کہتے ہیں یہ کوئی شادی یہ کوئی شادی آپ لوگ جس طرح سے کرتے ہیں اس میں آدمی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے چند دن کا مزہ ہے اس کے بعد لاکھوں روپے کے قرضے اور ایک ٹینشن اور پھر جو پھڑے بازی ہیں جب اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی کام کرو گے تو اللہ اس میں سکون اور اتمنان چھین لیتے ہیں تو اتنی اپنی آپ کے فائدے کی بات کر رہے ہیں مولی بھی جو مولانا آدمی آپ کے فائدے کی بات کر رہے ہیں آپ سے خرچہ بچا کے خود تھوڑی لے رہے ہیں یا تو مولی صاحب یہ کہتے ہیں بھائی سادگی سے شادی کرو اور جو پیسے بچ جائے وہ مجھے دے دوں پھر آپ کہتے ہیں یہ جو ہے نا اپنے چکر میں جیسے پیغمبر دعوت دیتے تھے نا اپنی قوم کو دیکھو ہم تمہیں بدپرستی سے روک رہے ہیں لا اسألکم علیہ اجرہ اس پر ہم تم سے کوئی کمیشن تھوڑی مانگ رہے ہیں پوری قوم کی دشمنی مول رہے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہمیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں کیونکہ غلط بات جب ہی کہی جاتی ہے جب اس میں کوئی مفاد ہوتا ہے ورنہ کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ غلط باتیں کرے گا لوگوں کے سامنے کوئی مفاد ہوتا ہے کوئی سیاسی مفاد کوئی ووڈ لینے ہوتے ہیں یا پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو انسان غلط باتیں کرتے ہیں جب کوئی پیسے چاہیے ہی نہیں اور صحیح بات کرنے میں لوگوں کی مخالفت بھی ہو رہی ہے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ آدمی صحیح بات ہی کر رہا ہے غلط نہیں کر رہا تو ہم اگر آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ جہیز کا خرچہ بچا گئے ہمیں دے دو تو پھر اب کوئی بات بھی تھی ہم تو نہیں کہہ رہے گے ہمیں دو ہم کہہ رہے ہیں اپنے اوپر ترس خاؤ جن کے بیٹیاں ہیں ان پہ ترس خاؤتا کہ ان کے لیے بھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں آسان ہو جائیں جب سب کریں گے تو پھر انسان کو شرم نہیں آئے گی ورنہ ہر آدمی شرم آ شرمی میں جہیز دے رہا ہے کہ یار سب نے دیا میں نے اگر نہیں دیا تو لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا اسی چکر میں تو کم از کم دیندار تو التزام کر لیں اس کا تو مولانا لوگ پھر وہ میرے پاس فون آتے ہیں لوگوں کے وہ ہمارے اببہ منع کرتے ہیں بھئی ان مولین صاحب کے بیان میں نہ جائے کرو یہ عجیب سی باتیں کرتے ہیں یہ تو سارے ہمیشہ سے عجیب ہی سی باتیں کرتے آئے ہیں پیغمبروں کی دعوتیں ماحول اور کلچر میں جو غلط چیزیں ہوتی ہیں اس کے مخالف ہوتی ہیں تو بعض لوگوں کو یہ سمجھ میں آتی ہیں بعض کو سمجھ میں نہیں آتی تو فائدہ کی باتیں ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اللہ سے کہہ